مووی کے سٹارٹ میں ایک ڈائنسور کپل کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے ایکس کو دیکھ رہے تھے ان ایکس میں سے بچے نکلنے کا وقت ہو گیا تھا کپل ڈائنسور ان تین ایکس کو دیکھ کر بہت ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے ایکس ٹوٹتے ہیں اور ان میں سے بیبی ڈائنسور نکلتے ہیں دو ایکس میں سے تو ایکٹیو بچے نکلتے ہیں مگر ان میں سے ایک ایک کا بیبی کافی ویک اور ہائٹ میں چھوٹا تھا یہ بیبی ڈائنسور کافی ڈربوگ تھا اس کا نام آرلو رکھا جاتا ہے اب یہ کپل اپنے سب بیبیز کو لے کر باہر آتے ہیں یہ ڈائنسور بہت بڑے تھے اور ان کی فود ویجیٹیبلز کھانا اور پودے کھانا تھا جس کے لئے خود ہی یہ فارمنگ کرتے اور اپنے پلانٹس اور فود کا خیال رکھتے یہ کپل ڈائنسورز اپنے بیبیز کے ساتھ خوشی سے رہ رہے تھے بقت ایسے ہی گزرتا جا رہا تھا اب بیبیز کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کافی بڑے ہو رہے تھے یہ ڈائنسور بیبیز اب فارمنگ میں اپنے پیرنٹس کی ہیلپ بھی کرواتے چھوٹے چھوٹے کام ان میں ڈیوائٹ تھے ان تینوں بچوں میں آرلو ہی کافی سوست تھا آرلو کو جو بھی کام دیا جاتا اس کو کرنے میں ہمیشہ مشکل پیش آتی جبکہ اس کی نصبت دوسرے دونوں بچے ایکٹیبلی کام کرتے جو انہیں الارٹ کیا جاتا آرلو اب بھی ڈرپوک تھا وہ ایک مرکی تک سے ڈر جاتا ادھر اپنے کپل ڈائنسور کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اب ونٹر کی تیاری کر رہے تھے جس کے لئے انہیں فوڈ کو سٹور کرنا تھا اس کے لئے انہوں نے ایک سٹوریج روم بھی بنا رکھا تھا جب یہ روم کھانے سے بھر جاتا تو پیرنٹ ڈائنسور اس پر فوڈ پرنٹ بھی لگاتے ہیں تینوں بچے یہ دیکھ کر بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں وہ بھی ادھر اپنا فوڈ پرنٹ کرنا چاہتے تھے مگر فادر ڈائنسور ایسا نہیں کرنے دیتے وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم تینوں کو کوئی بڑا کام کرنا ہوگا اس کے بعد ہی تم لوگ بھی فوڈ پرنٹ کر سکتے ہو پھر وہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ آج میں تم تینوں کو الگ سے کچھ کام دوں گا اگر وہ ٹھیک سے کر لیا تو تم فوڈ آج ہی پرنٹ کر لینا آرلو کی سسٹر کو فارم ریڈی کرنے کا کام ملتا ہے جسے وہ بہت اچھے سے کر لیتی ہے ادھر آرلو کا بھائی بھی بڑی بڑی لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے ونٹر کے لیے اب آرلو کی بہن اور بھائی اچھے سے اپنے کام کمپلیٹ کر چکے تھے تو ان دونوں کا فوڈ پرنٹ کر دیا جاتا ہے مگر دوسری طرف آرلو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے ڈرتا پھر رہا تھا اور اس نے کوئی خاص کام بھی نہیں کیا تو اس کا فوڈ پرنٹ نہیں ہوتا آرلو اداس ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر آرلو کا بھائی اسے تنگ کرتا ہے کہ تم تو ابھی تک چھوٹے اور کمزور ہو آرلو اسے کہتا ہے کہ ایک دن وہ بھی کچھ بڑا کرے گا مگر آرلو کا بھائی اسے پھر بھی چڑھا رہا تھا آرلو کے پیرنٹس آ کر اس کے بھائی کو منع کرتے ہیں رات آرلو دکھی سے سو گیا تھا کہ اچانک سے اس کے فوڈر آ کر آرلو کو جگاتے ہیں اور اس کو باہر لے آتے ہیں وہ آرلو کو فیلز میں لے آئے تھے جہاں آرلو اتنی زیادہ فائر فلائز دے کر بہت خوش ہو جاتا ہے وہ آرلو سے کہتے ہیں کہ جب تک تم ڈرتے رہو گے تب تک کچھ نہیں کر پاؤ گے تمہاری سب سے بڑی ویکنس تمہارا ڈر ہے اب آرلو بھی ذرا مطمئن تھا رات کو وہ لوگ سو جاتے ہیں صبح اٹنے پر جب سٹوریج روم آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے ان کا کھانا چھرا لیا ہے اور کچھ آدھا کھایا ہوا ادھر رکھا ہے آرلو کے فادر بہت غصے میں تھے انہیں کسی بھی جانور کے ادھر آنے کا سراغ ہی نہیں مل رہا تھا وگر ادھر آرلو کے فادر سے کہتے ہیں کہ اب وہ وقت ہے کہ تمہیں خود کو ثابت کرنا ہوگا اب تمہیں اس اینیمل کو پکڑنا ہوگا جس نے ہمارا فود چوری کیا ہے اس کام کے لئے وہ ایک چھوٹا سا ٹرپ بھی تیار کر دیتے ہیں آرلو اب مکمل الیٹ ہو کر پہرا دیتا ہے وہ فل کانفیٹنٹ تھا کہ اس چور کو پکڑ کر فادر کو دے دے گا اور باقی سب کی طرح وہ بھی اپنا فود پرنٹ کرے گا اس ٹرپ میں آرلو کے فادر نے کچھ فود رکھا تھا تاکہ وہ اینیمل پھر سے فود کھانے آئے اچانک سے ایک چھوٹا بچہ اس فود کی طرف دکھائی دیتا ہے یہ جانور نہیں بلکہ انسانی بچہ تھا جیسے ہی وہ بچہ فود لینے کے لئے جاتا تو وہ ٹرپ آرلو اس پر گرا دیتا حالانکہ آرلو اس بچے سے بہت ڈر رہا تھا مگر پھر بھی آرلو نے بہت حمد دکھا کر اس چائل کو ٹرپ میں پھسا دیا اب جیسے ہی بچہ ادھر پھستا ہے تو وہ چلانا شروع کر دیتا ہے اس کے شور کرنے پر آرلو ڈر جاتا ہے اور وہ ٹرپ ہٹا دیتا ہے وہ بچہ آزاد ہوتے ہی بھاگ جاتا ہے ادھر اب آرلو کے فادر بھی آ چکے تھے وہ اس بچے کو بھاگتا دیکھ لیتے ہیں وہ آرلو سے بہت نراز ہوتے ہیں کہ تم نے اسے کیوں آزاد کیا تم ابھی تک اپنے ڈر پر کابو نہیں پاسکے وہ غصے سے آرلو کو اپنے ساتھ چلنے کا کہتے ہیں آرلو کے فادر اسے اپنے ساتھ جنگل کی طرف لے جا رہے تھے وہ اسے ہترناک رستوں پر لے جا رہے تھے تاکہ اس کا ڈر کم ہو سکے ادھر موسم خراب ہو رہا تھا اور گہرے بادل بن رہے تھے پھر اچانک سے بارش بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے آرلو کے فادر اور وہ دونوں جنگل کے پاس والی ندی کی طرف تھے وہ آرلو کو ہترناک چوٹی پر لے جا رہے تھے مگر آرلو بار بار مڑ کر دیکھ رہا تھا آرلو اپنے فادر سے کہتا ہے کہ ہم کافی زیادہ دور آ گئے ہیں اور بارش بھی بہت تیز ہو رہی ہے ہمیں واپس چلنا چاہیے مگر اس کے فادر کچھ نہیں سن رہے تھے آرلو بہت ڈرہ ہوا تھا اور اس کے فادر پتھریلی چوٹی پر اوپر کی طرف جا رہے تھے مگر چونکہ بارش ہو رہی تھی تو وہ بار بار سلپ ہو رہے تھے تیزی سے چلتے ہوئے آرلو کا پاؤ سلپ ہوتا ہے اور وہ گر جاتا ہے جس سے آرلو کو چوٹ لگتی ہے یہ دیکھ کر آرلو کے فادر کو بہت دکھ ہوتا ہے مگر وہ تو صرف آرلو کا ڈرہ ہتم کرنے کے لیے ایسی جگہ لے کر آئے تھے آرلو کے فادر اسے لے کر واپس جانے کے لیے اس چوٹی سے نیچے اترتے ہیں واپسی کے رستے پر وہ جنگل سے ہٹ کر ندی کے ساتھ چل رہے تھے مگر اب موسم زیادہ ہترناک ہو رہا تھا اور تیز ہوا بھی چلنے لگی تھی ندی میں پانی تیزی سے بڑھ رہا تھا پانی کے ایک تیز بارٹ ندی میں آتی دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر آرلو کے فادر اسے تیزی سے واپس چوٹی پر چڑھنے کے لیے کہتے ہیں مگر آرلو کو کچھ سمجھی نہیں آرہا تھا کہ کیا کرے اب آرلو کے فادر اسے تیزی سے اوپر کی طرف اچھال دیتے ہیں مگر جیسے ہی وہ خود بھی اوپر چڑھنے لگتے ہیں اتنے میں پانی کی بارٹ ان کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے اور آرلو کے فادر کو پانی میں بہا کر لے جاتی ہے آرلو کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اب نیکس سین میں دکھایا جاتا ہے کہ آرلو اپنے بہن بائیوں کے ساتھ کام میں ہیلپ کروا رہا تھا مگر وہ بے حد دکھی اور اداس دکھائی دیتا ہے آرلو اب بھی اپنے فادر کی طرح سٹوریج روم کو فود سے فیل کر رہا تھا اچانک سے اس جگہ پر وہی بچہ دکھائی دیتا ہے جو کہ ان کے فود کو چرا رہا تھا آرلو اس بچے کو دیکھ کر بہت ہائپر ہو جاتا ہے اور وہ اسے مارنے کے لیے اس کی طرف جاتا ہے آرلو اسے پکڑنے لگتا ہے مگر جب تک وہ اسے پکڑ پاتا تب تک وہ دونوں ندی کے پاس والی پتھریلی جگہ پر آ چکے تھے آرلو اب تک اسے پکڑ چکا تھا مگر وہ تیزی سے بھاگتا ہوا ندی میں گر جاتا ہے آج بھی ندی کا پانی کا بہاؤ کافی تیز تھا پانی میں گرنے کے بجے سے آرلو بھی ہوش ہو چکا تھا اب جب آرلو کی آنگ کھلتی ہے تو وہ پتھریلی زمین پر پڑا ہوا تھا ہانگ کھلتے ہی انچائی پر وہی بچہ پھر سے دکھائی دیتا ہے اب آرلو یہ دیکھ کر اوپر جاتا ہے یہ در پہاڑی کی چوٹی پر آ کر اسے پتا چلتا ہے کہ دور دور تک صرف پہاڑیاں ہی دکھائی دے رہی ہیں مگر آرلو کو کہیں بھی اپنا گھر دکھائی نہیں دے رہا تھا آرلو پریشان ہونے لگتا ہے مگر اچانک سے اسے ندی بھی دکھائی دیتی ہے آرلو کو اپنے فادر کی بات یاد رہی تھی کہ جب کبھی تم گھر کا رستہ بھول جاؤ تو ندی کو ڈھونڈ کر اس کے ساتھ چلتے رہنا تم اپنے گھر کو ڈھونڈ ہی لوگے آرلو اب نیچے اترتا ہے اور ندی کے ساتھ ساتھ چلنے لگتا ہے اب کافی دیر تک چلتے رہنے کی وجہ سے آرلو کو اب بھوک لگنے لگتی ہے آرلو کھانے کی تلاش کرنے لگتا ہے آرلو کو ایک ٹری پر کچھ فروٹ سکھائی دیتے ہیں مگر یہ بیریز درخت پور کافی انچائی پر تھی پاس گرے ہوئے پتھروں پر چڑھ کر آرلو وہ بیریز کھانے کا ٹرائی کرتا ہے مگر پاؤں سلپ ہوتا ہے اور آرلو گر جاتا ہے اور سلپ ہوتا ہوا ایک قدرے وزنی پتھر آرلو کے پاؤں پر آ جاتا ہے آرلو اس دو سٹونز میں پھنس گیا تھا اور کافی کوشش کرنے کے باوجود وہ خود کو آزاد نہیں کرا پایا اب رات کافی ہو جکی تھی اور دن بھر کی سٹوکر کے بعد تھک کر آرلو وہی سو جاتا ہے صبح آنکھ کھلنے پر اسے کل وال انسیڈنٹ کا یاد آتا ہے مگر پاؤں کی طرف دیکھنے پر اسے پیل ہوتا ہے کہ اس کا پاؤں آفری ہے آرلو جلدی سے اپنا پاؤں باہر نکالتا ہے ادھر ان دونوں سٹونز کے پاس آرلو کے چھوٹے چھوٹے ہینڈ فٹ پرنٹ دکھائی دیتے ہیں آرلو کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس بچے نے سٹونز کے پاس کی زمین کو کھوٹ کے اس کا پاؤں آزاد کر دیا ہے آرلو اب چلنے لگتا ہے مگر اب موسم ایک بار پھر خراب ہو رہا تھا آرلو درہت کی چھوٹی برانچز اکھٹھا کر کے ان سے ایک شیلٹر بنانے لگتا ہے ایک کمزور سا شیلٹر بنا کر آرلو اس میں پناہ لیتا ہے اچانک سے وہ بچہ درہتوں سے کہہ باہر نکل آتا ہے اس نے اپنے مو میں ایک بڑی سی لیزرٹ دبا رکھی تھی اس لیزرٹ کو آرلو کے سامنے رکھ دیتا ہے یعنی کہ اس بچے کو سمجھ آ گئی تھی کہ آرلو کو بھوک لگ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ آرلو کے لیے فوڈ لائیا تھا مگر آرلو یہ دیکھ کر اسے کہتا ہے کہ تم اسے مجھ سے دور کرو لیزرٹ ٹوٹ کر واپس جنگل میں بھاگ جاتی ہے اور اس زندہ لیزرٹ کو بھی دیکھ کر آرلو در گیا تھا اب وہ بچے ایک بڑا سا انسیکٹ مو میں پکڑ کر لاتا ہے اور اس کو کھانے کے لیے آرلو کے سامنے رکھتا ہے مگر آرلو منع کرتا ہے کہ ایسی چیزیں نہیں کھاتا اب وہ بچے سمجھ گیا تھا کہ آرلو بیجیٹیٹین ہے تو وہ اس کے لیے بیریز لاتا ہے جسے آرلو کھانے لگتا ہے کیونکہ وہ بہت بھوکا تھا اب کسی نہ کسی طرح وہ بچے آرلو کو اپنے ساتھ اس چوٹی پر لے آیا تھا جہاں اس بیری کا پورا ٹری تھا آرلو تیزی سے اس ٹری کی طرف بڑھتا ہے مگر بچہ ہو رانے لگتا ہے جیسے وہ آرلو کو ادھر جانے سے روک رہا ہو آرلو بغیر توجہ دیے تیزی سے اس ٹری کی طرف جا کر اس پر لگی بیریز کھانے لگتا ہے اچانک سے ایک بڑا سنیک آرلو پر آگرتا ہے آرلو در جاتا ہے وہ سنیک اسے پہلے آرلو پر حملہ کرتا وہ بچہ سنیک پر اٹیک کرتا ہے اب کچھ دیر ان کی فائٹ ہوتی ہے مگر پھر سنیک جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے انہی درختوں کے بیچ ایک دوسری قسم کا ڈائنسور پاہی رہتا ہے وہ حیران ہو کر آرلو کے ساتھ موجود بچے کے بارے میں پوچھتا ہے آرلو اس ڈائنسور کو بتاتا ہے کہ اس بچے کے بارے میں وہ زیادہ نہیں جانتا ادھر آرلو اس بچے کو سپورٹ کا نام دیتا ہے اب آرلو اور سپورٹ کافی دیر سے ایک ساتھ تھے تو ان میں فرینچپ ہونے لگتی ہے یہ دونوں ایک ساتھ سفر کرنے لگتے ہیں اور ندی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں مگر کافی دور تک چلنے پر بھی آرلو کو اپنا گھر دکھائی نہیں دیتا اب رات ہی ایک جگہ رکھتے ہیں جہاں پر لمبی گاز تھی جب اس خاص میں آرلو اپنے ٹیل گھوماتا ہے تو زیادہ سے فائر فلائز باہر نکلتی ہیں یہ دیکھ کر وہ خوش ہو جاتا ہے اور جلد ہی دکھی بھی ہو گیا تھا کیونکہ آرلو کے فادر ایسا کر کے آرلو کا موڈ اچھا کرتے تھے اب آرلو سپورٹ کو سمجھانے کے لیے چھوٹی پانچ لکڑی کے ٹکڑے مٹی میں دباتا ہے ان میں دو ٹکڑے قدرے بڑے تھے وہ آرلو کے پرنٹس اور چھوٹے تین ٹکڑے آرلو اور اس کے بہن بھائی تھے پھر آرلو بڑے ٹکڑے کو گرا دیتا ہے اور سیڈ ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کے فادر مگر سپورٹ بس خاموشی سے دیکھ رہا تھا اور کوئی ریاکشن نہیں دے رہا تھا اب آرلو سمجھتا ہے کہ سب کسے بتا رہا ہے سپورٹ کو کیا سمجھ آئے کی اس بارے میں مگر اب سپورٹ تین لکڑیاں لاتا ہے اور انہیں زمین پر کھڑا کرتا ہے پھر دو سائٹ والی بڑی لکڑیوں کو مٹی میں دبا دیتا ہے اور ایک بچ جانے والی لکڑی کو دیکھ کر اداس ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کے پیرنٹس بھی کھو چکے تھے اب سپورٹ بھی اکیلا تھا یہ بات آرلو سمجھ جاتا ہے وہ دونوں ہی کافی اداس ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے پر سر رکھ کر سو جاتے ہیں اب نیکس دے پھر سے ندی کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں مگر اس سفر میں سخت توفان آ جاتا ہے بادل گہرے بننے لگتے ہیں اور بجلی کرتی ہے جسے دیکھ کر آرلو کو وہ رات یاد آتی ہے جس رات توفان میں اس نے اپنے فادر کو کھویا تھا آرلو ڈر کر بھاگتا اور جنگل میں ایک درہت کے نیچے چھپ جاتا ہے توفان تھمنے پر آرلو کو احساس ہوتا ہے کہ وہ رستہ بھول چکا ہے پریشان سا آرلو جبس چلتا ہی جا رہا تھا آرلو کو کچھ دوری پر آسمان میں کچھ برڈ دکھائی دیتے ہیں یہ بڑے ڈائنسور ٹائپ کی ہی برڈز تھے آرلو ان سے ندی کا رستہ پوچھتا ہے مگر وہ صاف انکار کر دیتے ہیں جبکہ وہ آسانی سے آرلو کو ندی کا رستہ بتا سکتے تھے وہ آرلو سے کہتے ہیں کہ ہم اپنا فود تلاش کر رہے ہیں یہ گوشت خور برڈز تھے انہیں کافی دیر سے فود نہیں مل رہا تھا اب وہ برڈز آرلو سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ادھر آس پاس کسی چھوٹے بچے کو دیکھا ہے وہ برڈز آرلو کے ساب نہیں یہ ایک چھوٹے انیمل کو زندہ نگل لیتے ہیں آرلو یہ سب دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور ڈر کے مارے سب بتا دیتا ہے کہ سپارٹ کہاں ہے وہ برڈز اب اڑ کر سپارٹ کو پکڑنے جاتے ہیں اب تک آرلو کو بھی فیل ہو چکا تھا کہ یہ برڈز اب سپارٹ کو کھا جائیں گے آرلو سپارٹ کو اپنے اوپر بٹھا لیتا ہے اور تیزی سے بھاگتا ہے بھاگتے بھاگتے اس کے سامنے بہت بڑے ڈائنسور آ جاتے ہیں اب اچانک سے یہ مسئیبت اپنے سامنے دیکھ کر آرلو ڈر جاتا اور دوسری طرح اب بھاگنے لگتا ہے مگر اب دو بڑے ڈائنسور کا فودر وہاں آ جاتا ہے وہ آرلو کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈرو نہیں ہم تو بھی کچھ نہیں کہیں گے ہم بھی سبزیاں اور فروٹ کھاتے ہیں آرلو اب بھی ڈر رہا تھا اور پون سے کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے نتی کا رستہ بتا سکتے ہیں میں نے اپنا گھر کھو دیا ہے اور واپس جانے کے لئے نتی والا رستہ اپنانا ہوگا اب وہ ڈائنسور آرلو کی ہیلپ کرنے پر راضی ہو جاتا ہے مگر ڈائنسور کہتا ہے کہ بدلے میں تمہیں میری ہیلپ کرنا ہوگی کوئی ان ڈائنسور کے اینیملز کو چھوڑا کر لے گیا تھا تو آرلو اور سپارٹ کو وہ اینیملز جھوڑنے میں ہیلپ کرنا ہوگی اب سب بھی لوگ مل کر اینیملز جھوڑنے لگتے ہیں کافی دیر کے بعد اینیملز کا جھوڑ مل جاتا ہے اور یہ سب کھلے میدان میں تھے سب چھپ کر ان اینیملز کو دیکھ رہے تھے وہ ڈائنسورز اب آرلو کے سامنے نئی فرمائش رکھتا ہے اور آرلو سے کہتا ہے کہ اینیملز کے درمیان اس ٹیلے پر جا کر زور سے چلاو تاکہ ان اینیملز میں چھپا ہوا چھوڑ نکل آئے آرلو میں اتنی حمد کہاں تھی مگر اس سے گھر بھی تو ڈونڈنا تھا اس لئے نہ چاہتے ہوئے بھی آرلو کو اس ڈائنسورز کی بات ماننا پڑتی ہے اب آرلو سٹون پر کھڑا تھا اور سپارٹ بھی اس کے ساتھ تھا آرلو جب زور سے شیختا ہے تو سپارٹ ہران رہ جاتا ہے کیونکہ اس آواز سے تو کوئی اثر نہیں ہوا تھا آرلو کی آواز ہی نہیں نکلی تھی مگر اچانک سے سپارٹ اب ڈائنسورز کے پاؤں پر زور سے کارٹ لیتا ہے جب آرلو کو درد کا حساس ہوتا ہے تب وہ زور سے چلاتا ہے اور اب آرلو کو ٹھیک آواز نکالتا ہے آرلو کی آواز سن کر کچھ عجیب اور خوفناک سے چھوٹے ڈائنسورز ان اینملز کے جھن سے باہر نکل آتے ہیں وہ آرلو پر اٹیک کرنے لگے ہیں اب وہ چھوٹے کریپی سے ڈائنسورز اپنے سامنے بڑے ڈائنسورز جیکتے ہیں تو ڈڑ کر بھاگ جاتے ہیں اب وہ بڑے ڈائنسورز ان اینملز کے ساتھ لے کر اپنی جگہ آ جاتے ہیں ان کے ساتھ ہی وہ دونوں آرلو اور سپارٹ بھی تھے اب رات کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں آرلو کے اردگرٹ سب بیٹھے تھے وہ بڑا ڈائنسور اپنی پاور کے قصے آرلو کو سنا رہا تھا ادھر آرلو بھی سن کر کافی امپریس تھا آرلو سے کہتا ہے کہ میرے پادر بھی بہت بڑے اور سٹرانگ تھے اور انہیں بھی کسی چیز سے ڈرڈ نہیں لگتا تھا مگر وہ ڈائنسورز منہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جتنا چاہے بڑا ہو اور سٹرانگ ہو ہر کسی کو ڈرڈ لگتا ہے ڈرڈ نیچر میں ہے اور اس جر پر کابو کیسے پانا ہے وہ چیزوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ خود سیکھنا پڑتا ہے وہ ڈائنسورز بتاتا ہے کہ میں صبح تمہیں ندی والے رستے پر چھوڑ آئیں گے نیکسٹ ڈیو پڑے ڈائنسورز اپنے اینیملز کے ساتھ انہیں ندی کا رستہ دکھاتے ہیں جو کہ پہاڑی کے اس پار تھا پہاڑی اس قدر اونچی تھی جسے آرلوز پر چڑھتا ہے تو ان کا سر کلاوڈز میں چلا جاتا سامنے سورج تھا اور اس سینگ کے اور دیکھ کر وہ میسمرائز تھے اب خوشی خوشی وہ ندی والے رستے پر جا رہے تھے کہ اچانک سے ایک سٹون پر انہیں کچھ عجیب سے دکھائی دیتا ہے یہ ایک انسان تھا جو کہ سپارٹ کی طرح آوازیں نکال رہا تھا سپارٹ حیرانی سے اس آواز کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا آرلوز سپارٹ کو اپنے اوپر بٹھا کر اس سمتے چلنے لتا ہے رستے میں ایک ٹیلے پر پھر سے وہ برڈ آ جاتے ہیں اور سپارٹ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں سپارٹ کو بچانے کی چکر میں آرلو نیچے گر جاتا ہے اور جنگل میں رسیوں سے اولد جاتا ہے آرلو تیزی سے اس جگہ سے خود کو ازاد کرانے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے آرلو اب بہت مایوس اور اداس ہونے لگتا ہے اچانک سے آرلو کے فودر وہاں جاتے ہیں آرلو اب خود کو ازاد کراتا ہے اور حیرانی سے فودر کے پیچھے چلنے لگتا ہے وہ اپنے فودر سے کہتا ہے کہ آپ واپس آگئے میں آپ کو بہت مس کر رہا تھا اچانک سے آرلو کو احساس ہوتا ہے کہ آرلو کے فوٹپرنٹ تو مٹی پر نظر آ رہے ہیں جبکہ اس کے فودر کے فوٹپرنٹ نہیں ہیں وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے فودر ریل میں یہاں نہیں ہیں آرلو کی امیجینیشن ہے یہ آرلو کے فودر سے اس پارٹ کو ڈھونے کا کہہ رہے تھے ساتھ ہی اسے بریو اور سٹرونگ ہونے کی ہمت دلاتے ہیں آرلو خود ہی اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا تو وہ اس سمت میں دوڑنے لگتا ہے جہاں وہ برڈز اڑتے ہوئے گئے تھے ندی کے پاس ہی ایک تنے میں آرلو کو وہی برڈز دکھائی دیتے ہیں جبکہ سپارٹ اس لکڑی کے تنے میں چھپ رہا تھا سپارٹ کی اس حالت میں دیکھ کر آرلو کی لائف میں فرسٹ ٹائم بہت اُلسا آیا تھا وہ پورے زور سے ان برڈز پر چلاتا ہے مگر ان کو دکھائی دیتا ہے کہ پانی کے ایک بڑی ویو آ رہی ہے آرلو کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے اس تنے کی طرف جا کر سپارٹ کو بچاتا ہے آرلو اور سپارٹ پانی میں گرتے ہیں مگر پھر بھی کسی نہ کسی طرح بچ جاتے ہیں ان کو کافی چھوٹے آئی تھی مگر پھر بھی کچھ ریسٹ کرنے کے بعد آرلو پھر سے سپارٹ کو اپنے اوپر بٹھا کر سفر سٹارٹ کرتا ہے ایک جگہ پر آرلو اور سپارٹ کو وہی آدمی دکھائی دیتا ہے سپارٹ اب کے بار آرلو پر اسے ادھر کر اس انسان کے پاس جاتا ہے آرلو بھی سپارٹ کے ساتھ تھا ادھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ سپارٹ کا یہ فادر ہے ساتھ سپارٹ کی مدر اور سیبلنگز بھی تھے سپارٹ کی فاملی اس کو دیکھ کر بہت خوش تھے سپارٹ کے فادر اس کو پیار کرتے ہیں یہ دیکھ کر آرلو بہت ایموشنل ہو جاتا ہے اسے بھی اپنے فادر کی بہت یاد آنے لگتی ہے اب آرلو کافی اداس ہو گیا تھا یہ دیکھ کر سپارٹ جلدی سے آ کر اس پر بیٹھ جاتا ہے یعنی کہ وہ اب بھی آرلو کے ساتھ جانے کے لیے ریڈی تھا مگر آرلو اسے اپنے اوپر سے اتار دیتا ہے اور سپارٹ کی فاملی کی طرف پوش کرتا ہے مطلب کہ تم اپنی فاملی کے ساتھ رہو دونوں الگ ہو جاتے ہیں اور بہت اداس بھی سپارٹ اس کے ساتھ لگ کر اسے بائی کہتا ہے آرلو اب اکیلہ اپنے گھر کی طرف جانے والے رستے پر تھا اب کافی دیر تک مسلسل چلتے رہنے کی وجہ سے آہرکار آرلو اپنا گھر ڈھون لیتا ہے گھر کے سامنے فیلز میں ہی اس کی مدر تھی جو کہ آرلو کے پاس آنے پر بہت ہوش تھی اور تیزی سے آ کر اس کو گلے لگاتی ہیں آرلو کے بہن بھائی بھی آ جاتے ہیں وہ سب آرلو کے آواپس آ جانے پر بہت ہوش تھی بگر ساتھ ہی سب آرلو کے فادر کو بہت مس کرتے ہیں آج اس کی مدر آرلو کی اس بہادری پر اسے فوٹ پرنٹ کرنے کی پرمیشن دیتی ہیں آرلو کے سب فیملی ممبر کے فوٹ پرنٹ لگ چکے تھے اس سین کے ساتھ ہی اس مووی کے اینڈنگ ہو جاتا ہے